اچھا ویسے تو یہ سوال پوچھنا نہیں چاہیے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ بندہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ فیوریڈ شو کونسا تھا یا کس گیس کے ساتھ بہت زیادہ مزہ آتا ہے پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں ہو مزاق رات میں گیس یہ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں مگر میں نہیں کر سکتا کیونکہ احمد بتاؤں بارہ سو گیس میں کیسے ریکاؤنٹ کروں آٹھ سال کے اندر کتنے اتنے بار مزے آئے اتنے اچھے اچھے شوز ہوئے تو بارہ شو مہینے کے ہوتے تھے تو میں کیسے کروں اس میں سے کہ کونسا شو ہوگا بہت لا تعداد شوز ہوتے ہیں کوئی بیڈ ایکسپیرینس بغیر نام بھی ہے ایک ہی ہوا تھا پورے آٹھ سال میں اور وہ شو آنر بھی نہیں گیا تھا وہ ایک تھے صاحب آکیز راؤنڈ کے ساتھ تھوڑا سا بدمزگی ہو گئی تھی اور وہ اگین بدمزگی تھی وہ تھے ایک صاحب جن کے ساتھ ہو گئی تھی کیونکہ وہ نہ ہمارے جو تینوں ساتھی ہیں میرے ان کو وہ نہ کچھ ذرا ایک بہت ہی تزہی کا میز طریقے سے ریفر کر رہے تھے تو ان کو انہوں نے ایک دو بار کیا اور ان لوگوں نے میری طرف دیکھا میں نے ان صاحب کو پھر ایک بار پیچھے جا کے سمجھایا کہ سر یہ نہ کریں ای ٹھنگ وہ صاحب بھی وہ ان کا بہت نیا نیا ٹیلویجن پر آنا تھا تو ان کا ایکسپوجر نیا نیا تھا بہت زیادہ اچھا وہ شاید ان کو ان کے تھیٹر کی اس سے زیوم کر کے کچھ اور سوچ کے آئے ہوئے تھے وہ دوبارہ کہے تو دوبارہ میں نے بات شروع کی تو دوبارہ انہوں نے وہی حرکت کی اور آڈینس بیٹھی ہوئی تھی اچھا وہ پھر مجھ سے صحیح طرح بات کر رہے تھے ان کو وہ ایک سرٹن طریقے سے بات کریں اور وہ ایک سرٹن لہجے میں بات کرنا شروع ہے دوسری بار کے بعد پھر ان کے ساتھ ایک صاحب آئے ہوئے تھے جو ان کو لے کر آئے تھے میں نے ان کو کہا کہ یاری ان کو سمجھائیں یہ صحیح نہیں ہو رہا اور ہم بہت عزت دے رہے ہیں ان کو اور یہ مجھے تو وہ اگن کچھ نہیں کہہ رہا تھا مگر میری ٹیم ہے میرے ذاتی ہیں میں نے کہا وہ ان کو سمجھائیں تیسری بار کونر سٹارٹ کیا میں نے شو روک دیا پھر میں ان کو لے گیا آف سیٹ اور پھر میں نے ان کو اسی طرح بات کی جس طرح وہ ان سے بات کر رہے تھے میں نے شاید اسے بلکہ دو تین ہاتھ زیادہ بات کی کیونکہ پھر میرے اندر کا لہوریا باہر نکلایا تھا وہ ساری میری اردو ختم ہو گئی اور پھر میں بہت ہارڈکور لہوری اس میں آ گیا تھا اور پھر میں نے ان کی اچھی ایک بار پوری طبیعت صاف کر دی اور بھیج دی آپ میں بھیج دی اور میں خود بھی چلا گیا اور میں نے کہا بند کریں جی ریکارڈنگ وہ ایک واقعہ تھا اور وہ شو بھی کبھی نہیں چلا جس کے اوپر مجھے کچھ افسوس بھی ہوتا ہے لیٹر کہ شاید مجھے کنٹرول کرنا چاہیے تھا اپنے آپ کو مگر میں تین بار سے زیادہ کتنا کنٹرول کروں اور ایک آدمی اگر نہیں ٹال رہا اور وہ ان لوگوں کو کری جا رہا ہے اس طرح سے تو وہ پھر تھوڑا غلط ہو گیا مگر اب خیر اس کے بعد وہ صاحب اب مچہور ہو گئے اور میں نے کوئی دیکھتا ہوں اکثر ٹیلیویجن پہ اور بڑا وہ نام کمائیں پاکستان کے لیے اور سب کچھ ہو وہ ایک برا واقعہ تھا ہمیں میں نے کبھی ذکر ہے آج میں پہلی دفعہ ذکر کر رہا اس کے بارے میں پاڈکاسٹ میں یہ ہی ہوتا ہے اکثر ایسے واقعہ نکلاتے ہیں میں نہیں بتاتا ہوں کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے تو میں اس لیے بات کروں ورنہ میں نے اس سے بہلے بڑی پاڈکاسٹ کی میں نہیں کرتا میں پی جاتا ہوں ہمارا فارمیٹ بھی رسپیکٹ والا ہوتے ہیں وہ والا چینک میں آپ کے کسی شو کا بے مسنی کرتا ہوں وہ میں لازمی دیکھتا ہوں ایک تو یہ مجھے تمدیلی نظر آئی اور اس کے علاوہ بس دیکھیں ابھی احمد بہت نیا ہے شو بڑا امیجیٹ تھا ہمارے لیے اور ابھی دو تین مہینے ہوئے ہیں تو اس لیے بہت ہی نیا ہے تو بیٹ ٹائم ہم بھی چیزیں چینج کریں گے ایکسپیرمنٹ آہستہ آہستہ کرتے ہیں آپ عربی جو تھا وہ ہم نے امیجیٹلی کر دیا کیونکہ مجھے کیریکٹر آ گیا ہوا تھا تو وہ کر دیا اور وہ بندہ میں صحیح مل گیا آپ عامد علی پہ اچھا کر رہے ہیں اس کو تو اور اس کا ریاکشن بھی وہی ہمیں فیڈ بیک جو آیا ہے وہی جو انٹینڈڈ تھا وہ آیا ہے تو بیٹ ٹائم دیکھیں کچھ امید ہے کہ اور بہتری آئے گی اچھا کبھی کوئی گیسٹ کومیڈین کی کسی بات سے نراز بھی ہوا ایک دو بار ہوا مگر ایک دو بار ہوا سمجھا لیا کور کر لیا میں نے بعد میں کٹوا تو خیر دیتے ہی تھے تو ایسا ہوتا تھا کبھی کبھی افتخار ٹھاکر سے بھی کبھی نراز ہوا یا کسی اور کومیڈین سے یار یہ مجھے سپیسیفکلی یاد نہیں ہے اچھا مجھے ٹھاکر صاحب دونوں جگہ ہوتے ہیں نرگولی سے تو بہت ریرلی ہوا ہو کوئی سامنے سے ہوا ہو تو ہوا نرگولی سے مجھے نہیں یاد پڑتا کیریکٹر سے نہیں کبھی ہوا ہوگا باقی مجھے اگزیکلی اب یاد نہیں ہے کس بات پہ کیا ہوا واسہ بھائی لائف شو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے ریکارڈٹ سے اور ہوسٹ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں کن کن چیزوں کا اسے خیار رکھنا پڑتا ہے مشکل اس کا ایک الگ مزا ہے ایک اور ٹائپ کا پریشر ہوتا ہے لائف شو بھی ڈپینڈ کرتا ہے لائف شو ٹی وی کے اوپر ہے یا پھر آپ کو ایوارڈ شو کر رہے ہیں یا آڈینس کا لائف بیٹھا ہونا ایک دیفرنٹ ویژنز ہیں مگر مزا آپ اس کا آتا ہے بہت کیونکہ اس کا پریشر بالکل اور ہے اور آپ کے پاس یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لائف ٹی وی شو کر رہے ہیں یا لائف آڈینس کے سامنے کر رہے ہیں مگر دونوں میں کچھ چیزیں سٹینڈرڈ ہوتی ہیں جو کہ آپ میرے ساتھ تو ہوں گی کہ آپ خیال رکھتے ہیں کہ آپ نے تمیز کے دائرے میں رہنا ہے اور تمیز کا دائرہ اب آپ کے اپنی انٹرپیٹیشن ہے کہ کتنا بڑا اور کتنا وسیع ہونا چاہیے تو یہ فرق ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی ذرا on your toes رہنا پڑتا ہے فیملی کو ٹائم دینا کتنا مشکل ہوتا ہے بہت ساتھ مشکل ہوتا ہے تو پھر کیسے مینج ہوتی ہیں بس یار کچھ گرتے پڑتا ہی مینج ہو پاتی ناراضگیاں تو پھر اس معاملے میں رہتی ہیں مگر کیا کریں ابھی آج کل کا جو دور ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں آپ کیا کریں گے اب وہ والے زمانے رہے نہیں ہیں کہ جس میں بہت سادہ زندگی ہوتی تھی تو جب وہ زمانے نہیں رہے تو پھر اب اس کی ڈیمانڈز بھی چینج ہو گئی ہیں اور پھر سارا معاملہ چینج ہو گیا ہے کبھی ایسا بھی ہوا کہ فیملی کی وجہ سے فیملی کے کسی کام کی وجہ سے کچھ آپ ڈسٹرب ہوئے ہیں کوئی اپنے کمیٹمنٹ دی ہو اور پتہ چلے کہ یہ زیادہ ضروری ہے یا ایک دو واقعات ہیں جو آپ سے ڈسکس ہوں وہ یہاں پہ شیئر نہیں کریں کہ آپ کافی فیملی اورینٹیڈ ہیں ایک دو معاملات میں تو میں نے دیکھا ہے نعمل سا ہوں جو اتنا تو بیسک ہوتا ہے میرے خیال سے آپ کو ہونا مگر کبھی کوئی بہت اگر ہو جائے تو شاید ہاں ڈسٹرب ہوتا ہے مگر بیسے نہیں میرے خیال اتنا وہ زیادہ واقعات ریسے ہوں کہ ڈسٹرب ہوئے ہیں کمیٹمنٹ کوئی اور فیملی سے ہی یاد ہے شادی کب ہوئی تھی آپ کی میری یار دوزار نو میں مکس تھا مکس اور کتنے بچے ہیں آپ کے میری جی ما شاء اللہ تین بیٹی ہیں ما شاء اللہ اور ایک ہی بیگمت جی بلکل یہ ہمارا سگنیچر کوششن ہے بلکل مجھے پتا میں نے آپ کے انٹیویوز دیکھیا آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں تو جی جی اس میں آپ وہ ٹیگ نہیں لے دا پائیں گے کہ وجہ کیا ٹھہری دوسری چوتھی اور جو آپ اس طرح کیا آپ کے میں نے دیکھے ہیں تو تھم نیلز ہوتے ہیں وہ والے نہیں ہوں گے نہیں ہمارے الحمدللہ کوئی بھی تھم نیل غلط نہیں ہوتے جو ہوتا وہ ہی اندر ٹوپک پہ آتی ہے جس میں کسی کے گھر کا ذکر ہوتا ہے پیسوں کا فیملی کا تو آپ جتنا مرضی پوزیٹیو کونٹینٹ بنا لیں اس پہ اتنے ویورشپ نہیں آئے گی جو کسی کے چار دیوارے کے اندر کوئی بات ہو رہی اس پہ آئے گی تو یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے خطے کے اندر ہے کہ ہم مسالے دار لوگ ہیں پیکہ کھانا نہیں کھا سکتے نا کتی تکلیف ہوتی ہمیں جس میں مسالہ نظر آ رہا یہ ہمارا خطے کا مسئلہ آپ دیکھیں آپ کبھی باہر جائیں آپ ٹریول کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ کئی جگہوں پہ آپ کو ویسٹ کے اندر کھانا بڑا ویڈاوٹ مرچ مسالہ ملتا ہے جو کہ ہمیں عموماً بہت پیکا لگتا ہے یار یہ کیا یار یہ ان کا سٹیک بھی پیکا لگ رہا ہوتا ہے آپ کو ایسا یہ ان کا چائنیز آپ کو ڈیفرنٹ لگ رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں چائنیز کھانے جائے وہ وہ اجینہ موٹو ڈال کے بیڑا گھر کی ہوئے ہیں ہم نے ان کے بکاوز ہمیں مسالہ پسند ہے تو یہ مسالہ صرف ہمارے خون میں ہی نہیں پسند ہمارے دماغ میں بھی بہت مسالہ پسند ہے ہنس آپ کو میشہ سوزہ زیادہ ہیٹس جو ہیں اس قسم کے تھم نیل پہ ملیں